بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار سا ملائی کیک آپ اس کو رس ملائی کیک بھی کہہ سکتے ہیں اور ربڑی کیک بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے اور یہ نہ صرف کیک ہے بلکہ یہ ایک بہت مزیدار سی مٹھائی بھی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لزیز اور مٹھائی جیسا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیسی بنی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مگ بھول لیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی ریسپی کو سب سے پہلے لیا ہے میں نے باول میں ایک کپ آئل آپ آئل بٹر گھی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں ایزیسٹ وی میں بتا رہی ہوں تو آپ ایک کپ اس میں آئل ڈالیے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے وان کپ یوگرٹ یہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے کیونکہ یہ سب سچ بہت ہائجینک ہے اس کے بعد ہافت کپ میں لے رہی ہوں شیگر آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کی حسابتے ڈال سکتے ہیں زیادہ یا کام اس کے بعد وان پورٹ ٹی سپون میں نمک لے رہی ہوں اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے بیسکلی ملائی کیک جو ہے یہ بہت ہی لذیذ ایک ڈیزرٹ ہے آپ داوتوں میں بھی تیار کر سکتے ہیں نہ صرف یہ ایک کیک ہے بلکہ یہ مٹھائی انڈیا کی اور پنجاب میں بھی بہت پسند کی جاتی ہے اس کا ٹیسٹ سیم ویسا ہی ہوگا ایک مٹھائی ہے کچھ جیسا ٹیسٹ ہے اس کا اور یہ بہت ہی لذیذ تیار ہوتی ہے اور بہت سوف ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سارے انگیریئرز جو ہیں یہ اس میں مک کر دی ہیں اور یہ بہت اچھے چیزوں سے مک ہو چکے ہیں اس کے بعد میں سٹین کرنے لگی ہوں میدے کو تقریبا میں نے اس میں لیا ہے دو کپ میدہ اس کے پاس لے رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا اس کے پاس ڈالویں گی اس کے پاس ڈالویں گی ون ٹیبل سپون بیکنگ پاودر سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انڈا میں نے استعمال نہیں کیا انڈے کے بغیر ہی یہ تیار ہوگا اور جو ہم نے دہی ڈالا ہے یہ دہی کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے سوڈ اپ ہو جائے گا سو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے سب انگلیرینٹس جو ہیں ان کو مکس کر دیا ہے اسے طریقے سے آپ اس کے اندر اپنے فلیور کو ایڈ کرنے کے لیے یعنی اپنے مرضی سے فلیور کو ایڈ کرنے کے لیے پھستہ بھی ڈال سکتے ہیں اور وعدام بھی ڈال سکتے ہیں زافران کا بھی آپ اس کو اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں بہت ہی سمپل تیار کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سمپل طریقے سے چیار ہو رہا ہے اب یہ سب کچھ میں نے مکس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتلا ہو گیا ایک کپ میں اس میں لے رہی ہوں دودھ دودھ کو ہم نے سارا ساتھ نہیں ڈال دینا ہم نے تھوڑا تھوڑا مکس کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ ملک کو ایڈ کرتے رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے مکس کس نے اچھے طریقے سے ہو گیا ہے زیادہ بیٹر کو ہم نے پتلا نہیں کرنا بلکل ہم نے ایک پریمی ٹیکسچر میں لے کے آنا ہے یہ دیکھیں آپ اس میں ابھی تھوڑا اور دو ڈالے گا اور ریکوائر دیکھیں آپ بہت ہی مزیدار سا بٹری ٹیکسچر میں آ جائے گا یہ تھوڑا تھوڑی کونٹیٹی میں ہم نے اس کے اندر میل کے ایڈ کرتے رہنا ہے اور یہ بہت ہی پرفیکٹ قسم کمی سو چکا ہے اور ایک پریمی اور بٹری سا ٹیکسچر یہ میں آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اتنی ہی کونسنٹنسی مجھے چاہیے اور یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم یہ ٹیکسچر ہے اس کو مزید ہم نے اور پتلے نہیں کرنا سو ہم اس کو سائٹ بھی کر دیتے ہیں یہ سکیر مول لیا ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے گریز کر دینا ہے with the help of oil آپ بٹری سے بھی گریز کر سکتے ہیں اور گھی سے بھی کر سکتے ہیں بٹری پیپر بھی آپ نیچے رکھ سکتے ہیں it's optional so آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مول میں اچھے طریقے سے گریز کر دیا ہے اب جتنا بھی بیٹر تھا وہ سارا اس مول میں ڈال دیں گی اب مول میں جتنا بھی مکسچر تھا وہ سارا ہم نے لیول اپ کر دینا ہے تاکہ یہ ایکوالی ایک جتنا سیٹ اپ ہو جائے so آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے میں without oven تیار کر رہی ہوں آپ لوگوں میں بھی تیار کر سکتے ہیں ٹائمنگ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں without oven آپ نے 180 ڈگریز پہ 40 منٹ تقریب میں رکھے ہیں اور without oven جو ہے 35-40 منٹ اس کے بعد ملائی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے جوز یہ تقریباً میرے پاس ڈیڈ لٹر ٹود ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں 1.5 ڈیبل سپونڈ الالچی پاودر اور اس کے علاوہ بنے گے 4 ڈیبل سپونڈ شوگر آپ کوئنٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں if you want پر میں نے جو بنایا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہا نہیں تھا زیادہ نہیں تھا سو یہ اب جائے گا بوائل ہونے کے لیے میڈیم فلیم پہ آپ نے بوائل کرنا ہے اچھے طریقے سے اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس کی قوانٹیٹی ہاپ رہ جائے تو یہ لوگ پر آپ رہ کے بھول جائے کیونکہ یہ اس کو بوائل ہونے میں خرار قائم لگے گا اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچھ لاتے رہنا ہے سائیڈوں پہ جو ملائی آئے گی وہ آپ نے بیچ میں ہی مکس کر دینا ہے تقریباً میرے 38 منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے آپ اس طرح سے بیچ میں چھوڑی ڈال کے دیکھ چک کر سکتے ہیں بلکل صاف چھوڑی نکل رہی ہے تو مطلب بلکل یہ پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے تو میرے 38 منٹ لگے ہیں اس کو بیک ہونے میں اور آپ کے سادہ بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہیٹ اور گیس کا جو لیول ہوتا ہے اس پریشر ہوتا ہے اس کی اوپر سکھنج کی پیٹھ کرتا ہے تو یہ ریڈی ہے اور یہ میں چھوڑی کے بعد اسے مولڈ سے تھوڑا تھوڑا سائٹ پہ کر رہی ہوں علیدہ کر رہی ہوں مولڈ سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی صافتنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا پرفیکٹ اور صافت تیار ہوا ہے اب یہ کافی گیرم ہے اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گی آپ نے روم ٹیمٹریٹ پر ہی اس کو تھنڈا کرنا ہے اور ملائی کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹر یہ کتنا پریمی سا ہو گیا ہے کلر بھی اس کا کافی چینج ہو چکا ہے یہ ربڑی تیار ہو رہی ہے آپ اس کو درس ملائی یا ربڑی بھی بھولا سکتے ہیں یہ بہت ہمپرپیکٹ ٹیسن کا ڈیزرٹ ہے دعوتوں میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں اور بہت یونیک تیزہ ہے اور بہت مجددار تیار ہوتی ہے فائنلی یہ تیار ہو چکتی چکی ہے اور کونٹیٹی بھی کافی کم ہو چکی ہے ملک کی سو یہ سارا اس کے اوپر پور کر دوں گی میں ملک ہافت جو ہے یہ ربڑی میں اس کے پر ڈال رہی ہوں ہافت جو ہے وہ میں دچا دوں گی کیونکہ ہم نے اس کو رکھنا ہے فریج میں تو فریج میں جو ہے یہ سارا کچھ اڈراب کر لے گا تو اوپر جو سرف کرنے کے لیے میں تھوڑا سا رکھتوں گی پوک کی مدد سے اس کے اوپر میں شراخ سے بنا رہی ہوں تاکہ یہ بیچ میں اچھے پیکے سے اپسروب ہو جائے اور یہ بہت سے مجددار سی خشکو آ رہی ہے اس لیے پھر گرم گرم ربڑی کی تو یہ دیکھئے یہ پھر کو میں نے سیٹ کر دیا ہے اب میں اس کو فریج میں رکھنے لگی ہوں تقریباً تقریباً دو گھنٹے یا دو گھنٹے سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے تیار ہوا ہے اور جتنا بھی ملک کا وہ اپزروب ہو چکا ہے آپ اس کو پسٹا سے یا بادام سے بھی گرنش کر سکتے ہیں مجھے چاکلیٹ سے زہر پچھنا ہے تو میں چاکلیٹ سے پسٹا خوٹ اکریٹ کریں گے اب میں اس کو پیسز میں کاٹن لگی ہوں سکیر پیسز میں میں اس کو کاٹن گی سو آپ سوپنس اس کی دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے دار اور سوفٹ تیار ہوا ہے یہ اور ملک جو تھا وہ سارا اپزروب ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ میں ایک پیسز میں کار رہی ہوں پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی طرح نزیز سے سکھ رہا ہے اس کے بعد جو میں نے تھوڑا سا دودھ بچایا ہوا تھا وہ ساری ملائی ربڑی یا آپ اس کو جو بھی کہسنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے اور یہ میں نے اس کی پر ڈال دی ہے آپ اس طرح سے سرف کیجئے بہت ہی مزے دار اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سوفنس کتنی مزے دار اور کتنی لزیز یہ پریج میں رکھکے چلڈ بلکل چلڈ آپ سرف کریں تو یہ بہت ہی مزے دار ہے اور یہ بہت دلیشیس مٹھائی ہے امید ہے ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ریسپی کس طرح سے تیار ہوئی ویڈیو چھ لگے تو لائک اور اپنے پینسل ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور آپ مجھے کول کر سکتے ہیں میرے مزید اکاؤنٹ پر ان کی لیس میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ دعاو میں یاد رکھیے اللہ حافظ